موسیقی 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 تلنگانہ کی چیف سیکریٹری سانتی کماری نے سیکریٹریٹ آہاتے میں تعمیر کیے گئے مصحبی دھانچوں کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ کے دورے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا بیاری سربراہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی چندر شکھر راو پچیس اگست یعنی جمعہ کے روز نو تعمیر شدہ ڈاکٹر بیار امریٹ کر سیکریٹریٹ میں مساجد نالا پچھمہ مندیر اور چرچ کا افتتاح انشام دیں گے افتتاح کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں چیف سیکریٹری سانتی کماری نے تمام مذہب کے عبادت گاہوں کا آج دورہ کرتے ہوئے آر اینڈ بی پولیس اور دیگر محکموں کے افسران کے ساتھ افتتاحی تخریب کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے زیر ایل دیوہ کاموں کو آج ہی مکمل کرنے کی ہدایت چاری کی دنیا سنا سی ایس نے نالا پچھمہ مندیر میں مناخت پوجہ میں بھی حصہ لیا ان کے ہمراہ آر اینڈ بی سیکریٹری سری نواز راجوت محکمہ فانان سیکریٹری ٹی کشری دیوی کے علاوہ سیکریٹری زینات رگھونندن وہ دیگوے سینئر اہردار بھی موجود تھے پکوپتے تلنگارہ نے سیکریٹریٹ میں دو مساجد مندیر اور گیرجہ گھر کی تعمیر کروانے کا وعدہ پورا کر لیا ہے وزیراعلا کے سی آر کل یعنی پرچیس اگست کو دو مساجد مندیر اور گیرجہ گھر کا افتتح کریں گے ڈوکٹر بی آر امبیٹکر سیکریٹریٹ کے اہاتے میں مساجد مندیر اور گیرجہ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے افتتح سے خبر صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے مساجد کا معینہ کیا ہے آپ کا بتا دیں کہ مساجد کی تعمیر کا زیمہ کانٹرکٹر موید خان کو سونپا گیا تھا ان کی نگرانی میں 20 اگست کو ہی مساجد کے تعمیری کا مکمل کیے جا چکے ہیں اہاتہ سیکریٹریٹ میں گیرجہ گھر بھی تعمیر کیا گیا ہے عیسائی تپکے کی جانب سے چرچ کے فودر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے گیرجہ گھر تعمیر کروانے پر مسررت ظاہر کی ہے اور وزیراعلا کے سی آر ان کے فرزند کے اٹی آر کا شکریہ آدھا کیا ہے حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عالی شان مساجد کی تعمیر پر حکومت تلنگانا کی فتائش کرتے ہوئے مبارک بات دی ہے انہوں نے بتایا کہ نہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین بلکہ دیگر مسلمان بھی ان مساجد میں نماز ادا کر سکیں گے یہ بھی یاد رہے کہ مساجد میں نماز پجر اور نماز اشاہ بھی ادا کی جائے گی کانٹرکٹر مہید خان نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مساجد کی تعمیر سے مطالف کہا یہ مساجد تاریخی اور عالی شان مساجد ہیں اور تا خیامتی مساجد خائم رہیں گی دو سو مسلیان بیک وقت یہاں نماز ادا کر سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ دونوں مسجد حشمی اور مسجد موتمت میں پانچ وقت نماز پی ادا کی جائے گی دیاستی وزیر برائے سنیمیٹوگرافی تلسانی سین واس یادو نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ کا مقصد ان غریبوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہے جن کے پاس اپنا مکان میں ہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے عظیم تربلدی ہیڈرباد کے حضور میں دبل بیڈروم کے مکانات تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے استفادہ کنندگان کا انتخاب آن لائن فراندازی کے ذریعے کیا جا رہا ہے وزیر تلسانی سین واس یادو اور محمد محمود علی نے ہیڈرباد کلیکٹر کے دفتر میں دبل بیڈروم مکانات کے استفادہ کنندگان کے انتخاب کے لیے فراندازی کے عمل کا آغاز کیا اس موقع پر ہیڈرباد کلیکٹر انوڈیر درشتی میئر گدوال ویجے لکشمی کمیشنر رونالڈ روس وہ دیگر بھی موجود تھے تلسانی سین واس یادو نے بتایا کہ وزیر بلدی نرز بنس کے تارک رامہ راو دو دیسبر کو خطب اللہ پور میں دبل بیڈروم مکانات کی تخصیم کا آغاز کریں گے ہیڈرباد زیلے کے ہر حلقے میں پہلے برحلے کے تحت بارہ ہزار لوگوں کو مکانات دیے جائیں گے انہوں نے پچھلی حکومتوں کو تنخیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے برائے نام مکانات تعمیر کروائے تھے لیکن سی ایم کے سی آر شاندار پیوانے پر دبل بیڈروم کے مکانات تعمیر کروا کر مخت تخصیم کر رہے ہیں وزیر تعلیم سبیتہ انڈر ایڈی نے اساتیزہ کی پانچ ہزار جائدادوں پر تخرورات کے لیے ڈی ایسی انتحان منعقض کرنے کا اعلان کیا سبیتہ انڈر ایڈی نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ایڈا کی سی آر کی دائت پر فانچ ہزار اناسی اتاتیزہ کی جائدادوں پر تخرورات کے لیے ڈی ایسی انتحان منعقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ماظر بچوں کے سکولز نے بھی ایک ہزار پانچ سو تئیس اتاتیزہ کی جائدادوں کو پور کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گروپلز میں بارہ ہزار اتاتیزہ کے اہدے پور کیے جا چکے ہیں اور گروپلز کے خابل فخر نتائج حاصل ہو رہے ہیں کچھ گروپلز کو ڈگری کالج کی سطح تک اپگریڈ کیا جائے گا دیاستی وزیر نے کہا کہ ٹیٹ امتحان سورہ ستمبر کو منعقض ہوگا ستائی ستمبر کو نتائج جاری ہوں گے اور اس کے پوری بات ڈی ایسی امتحان کا شیڈیول جاری کیا جائے گا تلنگانہ میں مجویزہ اسملی انتخابات سے قبل چار منار حلقے میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں تمام سیاسی جماعتیں اسی حلقے سے انتخابات کر لڑنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں سال کے آخر میں ہونے والے اسملی انتخابات کے لیے بی آر ایس کی جانت سے انتباروں کے نام جاری کرنے کے بعد انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے سیاسی جماعتیں جیسے کہ بی آر ایس اے آئی ایم آئی ایم بی جی پی کانگریس اور ٹی ڈی پی چار منار حلقہ اسملی پر نظر جمعے ہوئے ہیں کل ہی انمجل سے تحاغ المسلمین چار منار کی نشست لگاتار بارہ میاں تک حاصل کرنے کا ازاز رکھتی ہے اب وہی کانگریس پارٹی جو تلگانہ میں افتدار حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے کانگریس کے دو پارٹی امیدواروں نے چار منار حلقہ سے اسملی ٹکٹ مانگا ہے اور گاندی مہون میں درخواست ہوتی ہے وی جی پی کے امامہ ہندر ٹی ڈی پی کے ابراہیم بن علی مسخطی وی آر ایس کے ابراہیم لوڈی اس حلقے سے ٹکٹ کے دامدار ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مجلس پارٹی کے کچھ کارپوریٹرز اور ایک سینئر رہنماوی ہیں جو چار منار حلقے سے انتخابات لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں تاہم انہیں ٹکٹ ملنے کے امکانات کم ہیں کیونکہ ممتاز احمد خان اس کے دعوے دار ہیں آپ کو یاد بلا دیں کہ مجلس پارٹی میں سن انیس سو سی سٹھ میں یہ سیٹ جیتی تھی اور پچھلے ستاون سالوں سے مجلس اس حلقے سے نمائندہ کی کر رہی ہے چونکہ اے آئی ایم آئی ایم اس حلقے پر کئی دہائیوں سے مضبوط ہے ایسے میں خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ پارٹی کے فلو لیڈر اکبر الدین اوویسی کے بیٹے نور الدین اویسی جو ڈاکٹر ہیں اس حلقے سے امیدوار ہو سکتے ہیں تاہم اکبر الدین اویسی نے اپنے پرزنٹ کے سیاسی میدان میں داخل ہونے کی تردید کر دی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے چار منار سیٹ سے اتخابات لڑنے کی خواہش کے بعد چار منار اب میدان جنگ میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے تاہم اے آئی ایم آئی ایم دیگر جماعتوں کے مقابلے اس حلقے سے مستحقم ہیں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ بی آر ایس حکومت نے نارائن پیٹلیف ایریگیشن پروجیکٹ کو مکم مل نہ کر کے کڑنگل کے ساتھ نائنسا پہ کی ہے ٹی پی سی سی صدر و ملکاج گری رکنے پارلیمان ریونت ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے کڑنگل کے لیے کچھ نہیں کیا کٹی آر نے بھی یہ کہہ کر دھوکہ دیا ہے کہ وہ کڑنگل کو گود لیں گے انہوں نے یادہانی کروائی کہ جب وہ کڑنگل کے رکھ میں اسمبلی تھے اسی وقت سکول اور مندر تعمیل کیا گیا تھا بی آر ایس نے جونئر کالجز تک تعمیل نہیں کروائے انہوں نے حکومت پر پھر ایک بار کڑنگل کی عوام کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنانے پر لکتہ چھینی کی پریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ گچویل میں کیسی آر کی شکست یقینی ہے اس لیے کیسی آر گچویل سے بھاگ رہے ہیں ان کی آواز میں شکست کا خوف ساف نظر آ رہا ہے کیا کیسی رہنما نے اگلا الیکشن کوڑنگل سے لڑنے اور تلنگانا میں کانگرس کے اقدار میں آنے کے بعد آروکیا شریف کے ذریعے غریبوں کو پانچ لاکھ روپیے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو چار ہزار روپیے وظیفہ دینے اور پانچ سو روپیے میں گیا سلنڈر مہیا کروانے کا اعلان کیا ہے دیاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے میلار دیف والی پولیس ٹیشن کی نو تعمیر شدہ امارت کا افتتح انجام کیا پولیس ٹیشن کی افتتح کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانا پولیس ٹیشن کی امارتیں ملک بھر کے پولیس ٹیشن کے لیے رول موڈل ہیں کیونکہ یہ امارتیں کسی بھی کورپوریٹ دفتر یا پھر پائسٹر ہوتل سے کم نہیں ہیں انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ تشکیل تلنگانا سے پہلے پولیس ٹیشن کی امارتیں قصدہ حالی کا شکار تھی کہ لنگانا میں کورپوریٹ سطح کی پولیس ٹیشن امارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جس میں عوام کی سہولیات کے لیے تمام انٹرا سٹرکچر پراہم کیا گیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ خیام تلنگانا کے بعد حکومت نے امن و امان کی ورخلاری اور بہتر کارکردہی کے لیے ساتھ نئے کمیشنریٹ رچا کنڈا، ورنگل، سیڈی پیٹ، قریب نگر، راما گنڈا، میزم آباد اور خمم میں خائم کیے ہیں حالی میں ہیڈرباد، سائبر آباد اور رچا کنڈا پولیس کمیشنریٹس حدود کی تنظیب انو کی گئی ہے تاکہ عوام کو سہولیات پراہم کی جا سکے اور مسائل کو حل کیا جا سکے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانا حکومت مجموعی طور پر ترفیق کی طرف گانزن ہے جس کا سہرہ وزیر اعلیٰ کیسیات میں سر جاتا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ بھی عطا کیا پولس ٹیشن کی جدید امارت کی بہترین تعمیر پر ہوم مینسٹر نے ڈی ٹی پی انڈرنی کمار، سائبر آباد پولس کمیشنر سٹیفن رمینڈر اور ان کی پوری ٹیم کے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر رکن پارلیمان رنجید رڈی، رکن اسمبلی پرکاش پور، رکن خان انساز کانسل، مرزا رحمت بیک ٹی سی پی جگدیش رڈی، اے سی پی گنگا دھر اور دیگر بھی موجود تھے ہیدرباد میٹرو ریل کے اہتے داروں نے کہا ہے کہ ایم جی بی اصدہ فلک نمار میٹرو ریل پروجیکت کے تعمیری کاموں کو شروع کرنے کے لیے جلد ہی میٹی کی جانچ کی جائے گی پرانی شہر میں میٹرو ریل پروجیکت کے لیے ستونوں کی بنیاد رکھنے کے لیے میٹی کی جانچ کرنے کے لیے پرائیوٹ ایجنسیز کو مخارر کیا گیا ہے چوپن مقامات پر سوائل ڈیسٹنگ کی جائے گی جس کے لیے تین ماہ کا عرصہ درکار ہے حکومت تلنگانہ نے پرانی شہر میں طویل عرصے سے زیرے التوا 5.5 کلومیٹر میٹرو ریل پروجیکت کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے میٹرو ریل دارو شکا پرانی حویلی اتبار چوک آریجا کوٹلا میر مومن دائرہ ہری بولی شالی بندہ شمشیر گنج علی آباد سے گزرے کی آپ کو بتا دیں کہ مجاویزہ میٹرو لائن میں پانچ سٹیشنز رہیں گے جن میں سال آرجم میوزیوم چار بنار شالی بندہ شمشیر گنج پلک نمار شامل ہیں مقام کے مطابق مذہبی دھانجوں کے تحقص کے لیے سڑکوں کی چوڑائی کو اسی فٹ مخرر کیا گیا ہے جمعیت علمہ ہند زلے نظام آباد نے تلنگانہ الیکشن کمیشن کے دختر سے روجو ہوتے ہوئے بی جے پی ایم پی ڈی ارون کے خلاف شکایت دی ہے بہت یہ جنتہ پارٹی کے نظام آباد رکھنے پارلیوان ڈی ارون نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عوام چاہے نوٹا کا بٹن دبائیں بی آر ایس کے نشان کو ووٹ دیں یا پھر کانگریس کو ووٹ دیں وہ ووٹ بی جے پی کے خاتے میں جائے گا اور بی جے پی افتدار میں آئے گی جمعیت علمہ ہند زلے نظام آباد نے ڈی ارون کے اس تفسرے کا سخت نوٹ لیا ہے اور الیکشن کمیشن سے روجو ہوتے ہوئے ان کے خلاف شکایت درش کروائی ہے تنظیم کے ذمہ داران نے الیکشن کمیشن سے اس خصوص میں جواب مانگا ہے اور ای وی ایم کے ساتھ چھیر چھار کیا جانے کی صورت میں بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات منعقب کروانے کی تجویز پیش کی ہے چندریان تری کی کامیاب لانڈنگ پر شہر ہیڈرباد میں پولیس نے جشن منایا اور اس روکے سائنس دانہ کو مبارک بات پیش کی اس روکے چندریان تری نے 23 اگست کو چاند کی ستح پر اُتر کر ایک کاری درج کر لی ہے شہر ہیڈرباد میں چندریان تری کی کامیاب لانڈنگ کا زبردست جشن منایا گیا ساؤت ایززو ڈیسی پی سی روپیش کی نگرانی میں پولیس اور داروں نے تاریخی چار منار کے دامن سے خومی پرچن کے ساتھ ایک پتہ رالی نکالی اور اس روکے تمام سائنس دانوں کو اس عظیم کامیابی پر مبارک بات دی ڈیسی پی ساؤت ایززو نے اس موقع پر کہا کہ چند کی ستح پر اُترنا ہندوستان کی اخلائی تحقیق میں ایک بڑی کامیابی ہے انہوں نے اس روکے تمام سائنس دانوں اور موقعین کی لگن اور ذہانت کی ستائش کرتے ہوئے ٹیم تو مبارک بات دی ہے بھارتی اجنتہ یو امورچہ کے زیر احتمام تلنگانہ حکومت کی جانب سے مختلف محکموں میں تخریرات نہ کرنے اور بے روزگاری الانس نہ دینے پر موظم جاہی مارکٹ پر دھرنا منظم کیا گیا بی جی وائی ایم کے رہنما نیتل نندکر کی زیر خیادت بی جی وائی ایم گل کنڈا زیرا کے خائدین نے نمپلی موظم جاہی مارکٹ پر خالی عہدوں پر تخریرات کرنے ملا برواہی بردنے اور بے روزگاری بھتا نہ دینے پر احتجاج درش کروایا بی جی وائی ایم کے خائدین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری خالی عہدوں پر تخریرات کرے اور الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے پر عمل کرتے ہوئے بے روزگاری الانس بھی جاری کرے پولیس نے تمام احتجاجیوں کو حراست میں لے کر بیگم بزار پولیس ٹیشن منتخل کر دیا ہے احتجاج میں زلہ وارئرز، اشوک، لکھن بھائی، نیتین جیسوال، گوپال، واکوڑے، شاون، سوبرات سنگھ کے علاوہ دکر میں بھی حصہ لیا تلنگانہ مائنوٹی ریسیڈنشل جونئر پولیجس کے پانچ طلبانیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میڈیکل کانسلنگ کے پہلے ہی مرحلے میں نشستیں حاصل کر کے تاریخ درش کر لی ہے بی شفی اللہ سیکریٹری ٹیم ریس نے ایک صحبتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم ریس جونئر پولیجس کے پانچ طلبانیں میڈیکل کانسلنگ کے پہلے دور میں ہی مختلف ازلہ کے میڈیکل کانسلنگ میں نشستیں حاصل کرنی ہیں انہوں نے بتایا کہ تمام تر مشکلات اور معاشی حالات خراب ہونے کے باوجود تھی تلنگانہ ہمت نہیں ہاری اور گوپٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت جد و جہد کی پانسلنگ میں نشستیں حاصل کرنے والے طلبان نے وزیر اعلیٰ کیسی آر اور وزیر اخلیتی بہبود کا شکریہ دا کیا ہے نیٹ کی کوچنگ فراہم کرنے اور ان کے ساتھ تاؤن کرنے پر ٹیم ریس کے صدر اے کے خان سیکریٹری بی شفی اللہ اور اساتذہ سے بھی انہوں نے سارے تشکر کیا ہے اس موقع پر وزیر اخلیتی بہبود کے ایخبر ٹیم ریس کے صدر اے کے خان اور سیکریٹری بی شفی اللہ نے طلبہ کو اپنی شاندار کار کرتگی اور ایم بی بی ایس سیٹ حاصل کرنے پر مبارک بات دی ہے شہر حضبات کے ٹولی چوکی علاقے میں ٹرافک پولیس نے خودپات پر خبزہ کرنے والوں کے خلاف اور خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے ٹولی چوکی شہر حضبات کے مسروف ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے مسروف ترین اوقات میں اکثر و بیشتر ٹرافک جائم ہو جاتی ہے جس سے رہگروں کو وقت پر دفاتر یا پھر پولیجس پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں دوسری جانب خودپات پر بھی دکان مالک ان کے خبزے کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو مشکل ہوتی ہے عوان پی جانب سے شکایت محصول ہونے پر ٹرافک پولیس کے اہلکاروں نے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے ٹرافک پولیس کے اہلکاروں نے اس خصوصی مہم کے تحت خودپات پر غیر مجاز خبزہ کرنے والوں کے خلاف مخدمات درش کیے ہیں اور کچھ ایک کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی ہیں اس خصوصی مہم کے دوران لوگوں میں شعور بھی بیدار کیا گیا ہے مہنکالی پولیس نے موبائل فون چھیلنے کی مارداتوں میں ملوث دو افراد سے گرفتار کرتے ہوئے تین لاکھ پچاس ہزار روپیے مالیتی موبائل فون ضبط کر لیے ہیں مہنکالی پولیس حدود کے الگ الگ مقامات پر دو موٹر سائیکل سوار بشتباہ طور پر گھوم کر موبائل فون چھیل کر پرار ہو رہے تھے حال ہی میں ایک شخص نے مہنکالی پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے موبائل فون چھینے جانے کی شکایت درش کروائی تھی پولیس میں متاثرہ کی شکایت کر کاروائی کرتے ہوئے سیزی ٹی وی فوٹیج کیامروں کی جانچ کی ہے اور دو افراد کو تحویر میں لے لیا ہے نوزون ڈی سی پی چندانہ دی پی نے میڈیا کو بتایا کہ میاپور کے متشری نگر کا رہنے والا کیک رشنا اپنے دوست کی موٹر سائیکل لے کر راپیڈو رائیڈر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اپنی خود کی موٹر سائیکل خریدنے کیلئے رقم اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد سے اس نے سیل فون چھینے کا منصوبہ بنایا انہوں نے بتایا کہ پڑوس میں رہنے والے ایک کم عمر لڑکے کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور یہ دونوں موٹر سائیکل پر بھولتے تنہا لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کے فون چین تر بھاگ جاتے دیسپی نے انکشاف کیا کہ یہ دونوں مصروحہ موبائل فون دیگر علاقوں میں کم داموں میں فروض کر رہے تھے گرفتار اپراد کے خبزے سے نو موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل جب تکر لی گئی ہے جن کی ماریت تھی لاک پچاس ہزار بھی ہے گرفتار نابالے لڑکے کو جوینائل ہوم منتخل کر دیا گیا ہے جبکہ کرشنا کو ریمائن میں پھیج دیا گیا ہے ویخار آباد زلے کی پرگی میں ایک خصوصی مہم چلاتے ہوئے خانگی سکول کی بسوں کا معنی کرتے ہوئے دستاویزات کی جان چکی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ویخار آباد زلے میں دو سو ایک اینوے اور پرگی میں ستر خانگی سکول بسیں ہیں پرگی ٹاؤن کے سٹیڈیم میں ڈی ایس پی کرونا ساگر ریڈی اور ایم بی آئی جوزف کی زیرنگرانی خصوصی مہم چلائی گئی تمام بسوں کی فٹنس، انجورنس، پولیوشن، آر سی لائسنس سمیں دکھ کر دستاویزات کی جان چکی گئی دنی اصنا سکول بس کی ڈرائیوز میں شعور بھی بیدار کیا گیا انہیں سکول بس چلانے کی طریقے بتائے گئے طلبہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ افٹی آر کرنا چاہیے اس سے بھی وافت کروایا گیا بس ڈرائیوز کو تیز رکھتاری سے بسیں نہ چلانے ڈرائیوز کرتے وقت اپنی نظریں سڑک پر رکھنے اور پون پر بات نہ کرنے کی تاقید گئی ہے شہر حدرباد کے درگم چیرو کیبر بریج پر تیز رکھتاری کے سبب ایک آٹو ہاتھ سے کاشکار ہو گیا آٹو ڈرائیور اور دو مسافر زخمی ہو گیا ذراعی نے بتایا کہ درگم چیرو کیبر بریج پر ایک تیز رکھتار آٹو نے موٹر سائیکل کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں آٹو اُلٹ گیا اس حادثے میں آٹو ڈرائیور اور دو مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو فوری قریبی اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے مطالقہ پولیس نے ایک مخدمہ درد شکر لیا ہے اور چھانوین میں مسروع ہو گئی ہے سکول سپورٹس پیڈریشن کی زیر احتمام آدل آباد کے جیند منڈل کے پیپل وارہ سکول میں زیلہ ستح کے ٹاگیٹ بال سیلیکشن مقابلے کا جو شکرش کے ساتھ انخاذ ہوا زیلہ ٹرائیور سپورٹس آفیسر پارتھا ساتھی نے اس جی ایف اورگنائزنگ سیکریٹری کانتا راو کے ہمرا لڑکے اور لڑکیوں کے انڈر سیونٹین اور نائنٹین زمرن کے مقابلوں کا افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیلہ آدل آباد جو تعلیمی میدان میں آگے ہے کو کھیلوں میں بھی آگے رہنے کے لیے زیلے کے سپورٹس اسازدہ کو سخت محنت کرنے اور طلبہ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے پارتھا ساتھی نے کہا کہ زیلے کے کھیلاری ریاستی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیلے کو پہچاندی لائیں اور زیلے کا نام بھی روشن کریں انہوں نے سکولز کی جانب سے کھیلوں کے مقابلے مناقب کرنے کے لیے آگے آنے پر انتظامیاں کی تعاوی کی ہے اور طلبہ کی حاصل آفزائی بھی کی ہے آدھی لبا شہر کی گورنمنٹ آرٹس اینڈ کومنس ڈگری کالج میں طلبہ نے چندریان تری وکرم لانڈر کی کامیاب لانڈنگ کا چشن منایا تفصیلات کو مطابق آدھی لبا شہر مستقر کے گورنمنٹ آرٹس اینڈ کومنس ڈگری کالج میں صبح کی اسمبلی کے وقت طلبہ قومی پر چندھا میں نظر آئے سبھی نے اسروں کے سائنس دانوں کی بے مثال کامیابی فرمسترک کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر طلبہ کو اسروں کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابیوں اور اب تک کیے گئے تجربات کے بارے میں بھی بتایا گیا جسے سن کر طلبہ میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا اس موقع پر قومی طرح نہ بھی گایا گیا اور سلامی دی گئی اس پرگرام میں گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل جرگام انیتا کے ساتھ فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے چندریان تری کی چاند کی سطح پر کامیاب لانڈنگ پر اسرو کی ٹیموں نے بھی جشن بنایا اسرو چیرمن بھی اس تاریخی کامیابی پر رخص کرتے نظر آئے تئیس اگست سال دو ہزار تئیس ایک ایسا تاریخی دن اور تاریخی سال ہے جو ہندوستان کے لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے خلائی تحفیخ تنظیم اسرو کی کاوشوں سے ہندوستان نے چاند پر خدم رکھ دیا ہے اس کامیابی پر ایک طرف جہاں ہندوستان بھر میں جشن منایا گیا وہی دوسری طرف ملک کو خابل فخر فتح دلانے والی اسرو کی ٹیمیں بھی جشن مناتی نظر آئی اسرو کے سائنس دانوں افسران اور عملہ بشمول اسرو کے چیئرمن سومنات کے لیے یہ ایک تاریخی کامیابی رہی اسرو چیئرمن سومنات اپنی ٹیموں کے ہمراہ رکھتے اور جشن مناتے نظر آئے اسرو چیئرمن کا رکھتا ہوا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ہو گیا ہے اور نیٹیزنز اس ویڈیو کو نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ ٹیم کی لگن اور محنق کو بھی سرارہے ہیں بیک ویل کی خاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹس پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ بادام کاجو اور خوے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑکیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک آرز ہر عمر کی پسند بیک ویل کی خاؤز بیک ویل کی خاؤز کے سپیشل شگر فری گھڑکیسر اور دمکی روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کی خاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد